موسیقی آداب نموشکار آپ دیکھ رہے ہیں این این چینل میں ہوں شیخ احمد علی آئیے پرائیم ٹائم میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر دہشت کردی اور بدلوانی کی لڑائی میں ٹھکنے یا ہارنے کا کوئی سوال نہیں وزیراعظم نرندر موڈی کا پیریس میں خطاب فپل طلاق خانون کے خلاف عرضی سپریم کورٹ میں سنوائی کے لیے خبول مرکزی حکومت سے جواب طلب ملک کی معاشی حالت ستر سال میں سب سے زیادہ خراب نیتی آئیوک کے نائف سروراہ لاجیب کمار کا بیان اس سال ہوگا ترپن ہزار گنیش موڈیوں کا ویترجن خودرہ نے لیا انتظامات کا جائزہ اور حریتہ حرم کے مودے کھانے پر بکری کے مالک پر لگا جرمانہ اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا ہے کہ نئے ہندوستان میں بدنوانی اخربا پرستی کمبا پرستی عوام کے پیسوں کی لوٹ اور دہشت گردی پر لگام کسی جا رہی ہے اور اس میں تھکنے یا رکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا موڈی نے پیریس میں غیر مخیم ہندوستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے چار سال خبل فرانس کے دورے کے وقت ہزاروں لوگوں سے کہا تھا کہ ہندوستان امیدوں آرزووں کے سفر پر نکلنے والا ہے آج آجزی اور یقین کے ساتھ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہ صرف نکل پڑے ہیں بلکہ ایک سو تیس کروڑ لوگوں کی استعمائی کوشش سے تیز رفتار سے ترخی کی راہ پر گامزن ہیں انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ملک کی عوام نے پہلے سے زیادہ واضح اکثریت دے کر ملک کی خدمت کا دوبارہ موقع فراہم کیا ہے یہ حمایت سرکار چلانے کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان کی تعمیر کے لیے ہے جس کی خوشحالی تہذیب اور سخافت پر دنیا کو فخر ہو اور وہ اکیسمی صدی کی جدت کی بھی خیادت کرے انہوں نے کہا کہ نئے ہندوستان میں کاروباری سہولت کے ساتھ ساتھ زندگی کو بھی آسان منانے کی کوشش کی گئی ہے ملک میں بہت سی مضبط تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں ساتھیوں نئے بھارت میں تھکنے رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہے نئے سرکار کو بنے زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں ابھی صرف پچھتر دن ہوئے ہیں سو دن ہونا باقی ہیں اور یہ دن تو کس چیز کے لیے ہوتے ہیں سرکار بننے کے بعد سواگت سممان ہوتے پھول مانائے ہوتی ہیں جے جے کار چلتا ہے ہم اس چکر میں نہیں پڑے صرف پچھتر دن ہیں پورے ہوئے ہیں لیکن سپسٹ نیتی اور صحیح دشا کے منطر سے پریدیت ہو کر ایک کے بعد ایک کئی بڑے فیصلے لے لئے گئے ہیں نئے سرکار بنتے ہی جل شکتی کے لیے ایک نئے منطلے کو بنایا گیا جو پانی سے سمبندیت سارے بشوں کو ہولیسٹکلی دیکھے گا گریب کسانوں اور بیپاریوں کو پینشن کی سبیدہ ملے اس کا بھی فیصلہ لیا گیا ٹریپل طلاق ایک آمانیہ کردی ایک آمانیہ کردی ناری کا سمان اور اس کے جیون بھرے ٹریپل طلاق کی تلوان لٹکتی رہے ہم نے اسے ختم کر دیا دوستے کوئی مانے یا نہ مانے کوئی لکھے یا نہ لکھے کوئی بولے یا نہ بولے کوئی بول پائے یا نہ بول پائے لیکن ان کروڑوں بیٹیوں کے آسید بات آنے والی صدیوں تک بھارت کا بھلا کرنے والے ہیں مسلم بہن بیٹیوں کے ساتھ ایسا نیائے نیا ہندوستان کیسے سفکار کر سکتا ہے اسی طرح چائل پروڈیکشن اور ہیلتھ کے کشتر میں بھی سرکار نے کئی مہت پک رانتیکاری قدم اٹھائے ہیں آج اس بات کی بھی بہت چرچہ ہے اس بات ہماری سمسکر کا سطر پچھلے چھے دسک سے بھی زیادہ پروڈیکٹ پروڈیکٹ بھی رہا ہے یعنی پچھلے ساٹھ سال میں جتنے بھی پارلیمنٹ کے سطر ہوئے ہیں اس میں جتنا کام ہوتا تھا ایک ایک سطر میں اس سے ایک زیادہ کام اس بار ہوا ہے یہ کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ نہیں کیوں ہوا؟ ارے موڈی ہے تو ممکن ہے اس لیے نہیں ہوا ہے یہ اس لیے ہوا کہ دیش کی جنتہ نے تھپا لگا ہے یہ سوہ سو کروڑ دیش واشو کی طاقت ہیں یہ لوگ تنتر کی طاقت ہیں اور اس کا دباؤ ہوتا ہے جو دیش ہیت کے کام کرنے کے لیے ہر کسی کو پریریت بھی کرتا ہے مجبور بھی کرتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ ساتھ ستمبر کو ہم سبھی کا چندریاں چاند پر اترنے والا ہے جمہ کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے فیصلے کے بعد پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اس زمن میں جمعے کے روز عالمی برادری کو متنبع کیا ہے کہ ہندوستان کی خیادت غالباً اپنے خبزے والے کشمیر میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کے خلاف ورزی اور دہشتگردی کے معاملے پر توجہ مبزول کروانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے گا عمران خان نے جمعے کے روز ایک ٹویٹ میں لکھا کہ ہم سن رہے ہیں کہ ہندوستانی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ افغانستان سے کچھ دہشتگرد دہشتگردانہ سرگرمیاں انجام دینے کے لیے ہندوستان کے خبزے والے کشمیر اور دیگر جنوبی علاقوں میں داخل ہوئے ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کشمیر میں ختل عام اور نسلی خاتمے کے ایجنڈے سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ عمران خان عالمی برادری کی توجہ مرکوز کرنے ہندوستان کے خلاف لگاتار منگھلنت اور بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں اور آج ان کا یہ ٹویٹ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے سپریم کورٹ نے تین طلاق سے متعلق خانون کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر جمعے کو مرکزی حکومت سے جواب طلب کیا ہے عدالت عظمالے جمعیت الماہند اور دو دیگر کی عرض داشتوں کی سماعت کے دوران جسٹس انوی رمنا کی بنچ نے مرکزی حکومت کو نوٹیج جاری کر کے جواب طلب کیا ہے عرض گزاروں نے مسلم ومن پروٹیکشن آف رائٹس آن میریج بل 2019 کے آئینی جواز کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ نے مسلم برادری میں تلاق سلاسہ کو خابل سزا جرم بنانے کے خانونی جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر غور کرنے پر اتفاق کیا ہے بنچ نے سینئر وکل سلمان خرشید کو یقین دلایا کہ کوٹ اس معاملے میں جائزہ لے گا خرشید نے عدالت کو بتایا کہ تلاق سلاسہ کو خابل سزا جرم اور تین سال تک کی جیل کی خیص سمیت کئی ایسے امور ہیں جس کا جائزہ لیا جانا چاہیے جس کے بعد عدالت نے درخواستوں کو خبول کرتے ہوئے حکومت اور مختلف وزارتوں کو نوٹیج جاری کی سپریم کورٹ میں آیودھیا میں بابری مجد رام جنم بھومی ارازی کے تنازع کی سماعت آج گیارویں دن بھی جاری رہی جس میں نرموہی اکھالے نے بتایا کہ رام جنم بھومی میں بھگوان رام کی مورتی نصب ہوئی تھی اور وہ بحیثیت خدمت گزار زمین پر خبزے کا دعویٰ کر رہا ہے چیف جسٹیس رنجن گوگوئی جسٹیس اے بوبڑے جسٹیس ڈی وائی چندرچور جسٹیس اشوک بوشن اور جسٹیس ایس عبدالنظیر کی آئینی بینچ کے سامنے نرموہی اکھالے کی جانب سے سوشیل کمار جین نے دلیل دی انہوں نے استدلال کیا کہ نرموہی اکھالا ایک خدمت گزار کی حیثیت سے اس زمین پر خبزہ کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے اور بحیثیت خدمتگار اس کا زمین پر حق ہے جین نے کہا کہ میں وقف املاک کا دعویٰ بحیثیت خدمتگار کے طور پر کر رہا ہوں وقف لفظ کا مطلب خدا کو عطیہ کرنا ہے اور اس کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے اس لحاظ سے مندر پر نرموہی اکھالے کا حق ہے کل دسوے دن کی سماعت کے دوران درخواد گزار گوپال سنگھ وشارت کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر ایڈوکیٹ رنجیت کمار نے کہا تھا کہ وہ ایک پجاری ہیں اور انہیں متنازیہ جگہ پر عبادت کا حق ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ان سے یہ حق نہیں چھن سکتا سپریم کورٹ نے آئین ایکس میڈیا سرمایہ کاری میں انفورسمنٹ ڈیریکٹ ریٹ سے متعلق معاملے میں سابق مرکزی وزیر پی چیدمبرم کو گرفتاری سے 26 اگست تک عبوری تحفظ دے دیا ہے جسٹس آر بھانومتی اور جسٹس ایسے بوپنا کی بنچ نے ایڈی سے متعلق معاملے میں چیدمبرم کو اگلے پیر تک گرفتاری سے راحت دے دی عدارت نے سی بی آئی ماملے کی سماعت بھی 26 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی چیدمبرم آئین ایکس میڈیا میں سرمایہ کاری سے متعلق مبیانہ بد انوانی اور منی لانڈرنگ معاملے میں سی بی آئی اور ای ڈی کی انکوائری کا سامنا کر رہے ہیں سابق مرکزی وزیر فی الحال 26 اگست تک سی بی آئی کی حراست میں ہیں اتر پردیش کے مرزا پور کے ایک سکول میں مڈے مل میں نمک روٹی دیے جانے کا معاملہ اب طول پکڑ گیا ہے اس سلسلے میں کانگریز جنرل سیکریٹری پریانکا گاندھی نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ مرزا پور کے ایک سکول میں بچوں کو مڈے مل میں نمک روٹی دی جا رہی ہے یہ اتر پردیش بی جے پی حکومت کے نظام کا حقیقی حال ہے انہوں نے مزید دکھا کہ یہاں سرکاری سہولیات کی دن بہ دن حالت بتر ہوتی جا رہی ہے بچوں کے ساتھ کیا گیا یہ سلوک بہت خابل مضمت ہے صدر جمہوریہ ہند رامنات کووین نے آج نئی دلی میں رحم دلی کے بارے میں پہلی عالمی یوت کانفرنس کا افتتاک کیا حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ مہاتمہ گاندھی محض ایک عظیم لیڈر اور ویجنری ہی نہیں تھے بلکہ وقت کے میار پر کھرے اترنے والے کچھ نظریات اور اقدار کے سچے پیروکار بھی تھے ہم مہاتمہ گاندھی کو ٹائم مشین میں رکھ کر انہیں انسانی وجود کے کسی بھی دور میں بھیجیں گے تو ہم انہیں موضوع پائیں گے یہ بات اس دور پر بھی صادقاتی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں گاندھی جی ہمارے موجودہ دور کے مسائل مثلاً امن اور رواداری کی ضرورت دہشتگردی اور آب و ہوا کی تبدیلی کے معاملے میں بھی بہت زیادہ موضوع ہیں صدر جمہوریہ نے کہا کہ آج ہم دنیا میں جو جھگڑے اور تشدد دیکھ رہے ہیں اکثر ان کی جڑے تاثبے ملتی ہیں اس کی وجہ سے ہم دنیا کو ہم بنا وہ کے چشمے سے دیکھتے ہیں گاندھی جی کے نقش خدم پر چل کر ہمیں اپنے بچوں کو ان لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے دینا چاہیے جنہیں ہم وہ کے زمرے میں رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ گھلنے ملنے سے ہی ایک احساس مفاہمت پیدا ہوگی جو ہمیں تاثبات پر خواب اپانے میں مدد کرے گی صدر جمہوریہ نے کہا کہ تعلیم بھی ہمارے تاثبات پر خواب اپانے میں اہم رول ادا کر سکتی ہے ہمیں اپنے نظام تعلیم کے حدود مقاصد اور ڈھانچے کا اندازہ یا خدر کرنا اور ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے تعلیم کو محض خواندگی سے بہت آگے لے جانے کی ضرورت ہے تعلیم نوجوانوں کو اپنے اندر تحقیق کرنے کے لئے چیلنج کو خبول کرنے کی سہولت فراہم کرنی چاہیے اور ان میں اندرونی طاقت پیدا کرنی چاہیے تاکہ وہ دوسروں کی مشکلات کو سمجھ سکیں اور نسل کی حدود کا مقابلہ کر سکیں اور انہیں پار کر سکیں ہمیں انہیں صحیح تعلیم دینے کی ضرورت ہے جو ڈھانچے سے متعلق نائنصافیوں اور ادم مساوات کا حل تلاش کرنے کی تخلیخی صلاحیت ان میں پیدا کریں ہمیں ایسے تعلیم کی ضرورت ہے جو ہمارے جذبات اور احساسات کو چھو سکے صدر جمہوریہ نے کہا کہ اس کانفرنس کے ذریعے دنیا پر کے نوجوان لیڈر یک جا ہو جائیں ڈیلی کی ایک عدالت نے تغلقہ باد حلقے میں مبیانہ طور پر فساد کرنے اور غیر خانونی طور پر جمع ہونے کی الزام میں حراست ملیے گئے بھیم آرمی چیف چندر شکر آزاد اور دیگر پچن نو کو جمعیرات کو چودہ دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا تغلقہ باد حلقے میں رویدہ اس مندر کو گرائے جانے کے خلاف مظاہرے کے بعد ان کو چاشمبی کی رات کو حراست میں لیا گیا تھا اور گوین پوری پولیس ٹیشن میں آئی پی سی کی الگ الگ دفعات میں ان کے خلاف ایف آئر درش کی گئی تھی پولیس نے بتایا کہ سپریم کورٹ کی حکوم پر دس اگسٹ کو ڈی ڈی اے نے جہاں پناہ جنگل میں مندر کو گرا دیا تھا پولیس نے بتایا کہ اسی مقام پر مندر بنانے کی مانگ کو لے کر راملی لامیدان میں دس ہزار لوگ اکھٹا ہوئے تھے لیکن مظاہرے کے دولان تقریباً پانچ ہزار لوگوں نے آزاد کی رہنمائی میں مندر کی طرف مارچ کا منصوبہ بنایا سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے آج یہاں راجہ سباہ کے رکون کے طور پر حلف لیا راجہ سباہ کے چیئرمن ایم ونکی آنائیڈو نے ڈاکٹر سنگھ کو اپنے چیمبر میں حلف دلایا خیال رہے کہ ڈاکٹر سنگھ اس مرتبہ راجستان سے راجہ سباہ کے رکون منتخب ہوئے ہیں گزشتہ دنوں وہ راجہ سباہ کے زمنی الیکشن میں کانگریس کے امیدوار کے طور پر منتخب ہوئے اس سے پہلے وہ آسام سے راجہ سباہ کے رکون تھے اور ان کی مدد تیکار ختم ہو گئی تھی اس موقع پر ڈاکٹر سنگھ کی اہلیہ گل شرنکور کانگریس کی صدر سونیا گاندی سابق صدر راہل گاندی اور راجہ سباہ کے لیڈر آف اپوزیشن غلام نبی آزاد اور ڈپٹی لیڈران آنن شرما احمد پٹیل اشوگ گہلوت سچین پائلٹ وغیرہ موجود تھے اقتصادی مندی یعنی ایکنومک سلو ڈاؤن سے اب ہر عام و خاص پریشان ہے اقتصادی مندی پر تشویش کا اظہار کر دے ہوئے نیتی آئیوک کے نائب سربراہر عجیف کمان نے کہا کہ موجودہ اقتصادی بہران سے نبنٹے کے لیے حکومت کو اب ایسے خدم اٹھانے کی ضرورت ہے جس سے پرائیویڈ سیکٹر کی کمپنیاں سرمایہ کاری کے لیے آگے آئیں انہوں نے کہا کہ قومی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے نیجی سرمایہ کاری کو تیزی سے بڑھانا بہت ضروری ہے راجیف کمار کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں اقتصادی ماہرین کی اکثریت معیشت کی موجودہ حالات کو لے کر تشویش کا اظہار کر چکی ہیں راجیف کمار نے کہا کہ اقتصادی سیکٹر میں جاری بہران کا اثر اب اقتصادی ترخی پر بھی نظر آنے لگا ہے ایسے میں پرائیویڈ سیکٹر میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کی ضرورت ہے تاکہ میڈل کلاس کی آمنانی میں اضافہ ہو سکے جس کا اثر قومی معیشت پر بھی نظر آئے گا بہرحال راجیف کمار نے مزید کہا کہ گزشتہ ستر سالوں میں معیشت کی حالت اتنی خراب کبھی نہیں رہی وہ کہتے ہیں کہ پرائیویڈ سیکٹر میں بھی میں ابھی کوئی کسی پر اعتماد نہیں کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی کسی کو خرض دینے کو تیار نہیں ہے ہر سیکٹر میں نغدی اور پیسوں کو جمع کیا جانے لگا ہے ان پیسوں کو بازار میں لانے کی ضرورت ہے اور حکومت کو اس کے لیے اضافی خدم اٹھانے ہوں گے راجیف کمار نے کہا کہ نوٹ بندی اور جی ایسٹی کی وجہ سے پورے حالات بدل گئے اور اقتصادی حالات ہر روز اب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سے قبل پینتیس فیصدی نغدی بازار میں گھوم رہی تھی جو اب بہت کم ہو گئی ہے اس کی وجہ سے حالات بہت سنگین ہو گئے ہیں راجیف کمار نے یہ بھی کہا کہ اس کا کوئی آسان حل نظر نہیں آ رہا ہے حکومت اور مختلف محکموں کے ذریعے مختلف خدمات کے لیے ادائیگی میں تاخیر کی بڑی وجہ اقتصادی مندی ہو سکتی ہے اس درمیان راجیف کمار نے یہ ضرور کہا کہ انتظامیہ ان معاملات کو حل کرنے کیلئے کوششیں کر رہا ہے لیکن وہ کتنا بھی کہیں کہ انتظامیہ کوشش کر رہا ہے موجودہ حالات میں حکومت کے پاس کوئی ایسا حل نظر نہیں آ رہا ہے جس سے ملک ایکنومک سلوڈ آن سے باہر آ سکے معاشی حالت کے سلسلے میں حکومت پر ہو رہی تنخیدوں کے درمیان وزیر مالیات نرملا سیتا رامن نے آج کہا کہ دنیا بھر میں معیشت کے شعبے میں حلچل کے باوجود ہندوستان کی معیشت ہندوستان کی معاشی حالت بہتر ہے سیتا رامن نے ایک پریس کانفرنس پہ کہا کہ دنیا میں معاشی شعبے میں عدم استحکام کا ماحول ہے تجارتی جنگ کی وجہ سے کئی ممالک کی معاشی حالت غیر مستحق ہیں مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن رڈی نے کہا کہ سیاست سے بالاحتر ہو کر سوچ بھارت پروگرام کا انقاط کرنا چاہیے فیورا ہسپٹل میں سوچ بھارت پروگرام میں حصہ لینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہاتمہ گاندی کی ایک سو پچاسویں یوم پیدائش کے موقع پر سوچ بھارت کا آغاز کیا گیا تھا پچھلے چار سالوں سے ملک بھر میں یہ پروگرام کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے ملک بھر میں اس پروگرام کے تحت دس کروڑ بیت القلعہ تعمیر کیے گئے ہیں کشن رڈی نے کہا کہ شہر میں جی اے چمسی نے جن مقامات کی نشاندہ ہی کی ہے وہیں پر کچرا پھینکنا چاہیے عوام سڑکوں پر کچرا نہ پھینکے اس بات کو یقینی بنائیں انہوں نے کہا کہ سوچ بھارت پروگرام سے ہندوستان کی دنیا میں بہترین پہچان بنی ہے اس موقع پر کشن رڈی نے عوام میں پودے بھی تقسیم کیے تلنگانہ میں دو سپٹمبر سے بارہ سپٹمبر تک گنیش تیوہر منایا جائے گا اس کے تمام انتظامات کرنے وزراء نے اہدداروں کو ہدایت دی ہے اس سلسلے میں سیکریٹیریٹ میں ایک اجلاس منقید کیا گیا جس میں شہر سے تعلق رکھنے والے وزیر داخلہ محمد محمد علی وزیر تلسنی سریماسی آدف ملہ رڈی میئر بی رام موہن بھاگنگر گنیش اسو سمیتی کے خائدین اور مختلف محکموں کے عالی اہدداروں نے شرکت کی اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر تلسنی سریماسی آدف نے کہا کہ اس سال حسین ساگر میں گنیش ویسرجن کے ساتھ گنگا آر تی بھی ہوگی انہوں نے بتایا کہ تین پولیس کمیشنریٹس میں چھبیس مقامات پر مورتیوں کا ویسرجن کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ اس سال خیرت آباد کے گنیش کے پاس حکومت کی طرف سے کلچر پروگرام انقید کیا جائے گا تیوہار کے اخراجات کا کوئی پیمانہ نہیں ہے بہتر سے بہتر انتظام اور کوئی مشکل پیش نہ آئے اس پر توجہ دی جائے اس موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ ماضی کے انتظامات میں جو کمی تھی اس کو دور کرتے ہوئے بہترین انتظامات کرنے کی اہدداروں کو ہدایت دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ اس سال ترپن ہزار مورتیوں کا اس کے لیے سب ہی انتظامات کیے جائیں گے وزیر زیراد سنگی ریڈی نیرنجر لیڈی نے کہا کہ جاریہ خریف سیزن میں یوریا کے قلت پیدا ہونے نہیں دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ خریف سیزن کے لیے مرکزی حکومت نے سالے نو لاکھ میٹرک ٹن یوریا ریاست کے لیے مختص کیا ہے اور اس میں اب تک تری پوائنٹ نائن سیون لاکھ میٹرک ٹن یوریا ریاست کو پہنچ گیا ہے یہ فیل وقت ریاست میں ٹو پوائنٹ ونٹو لاک میٹرک ٹن یوریا دستیاب ہے انہوں نے واضح کیا کہ خاد مختص کرنے کا اختیار مرکزی حکومت کو ہوتا ہے جس ریاست میں زیادہ خاد استعمال ہوتی ہے اس کا جائزہ لیتے ہوئے یوریا مرکزی حکومت ہر سال ریاستوں کو خاد بلخصوص یوریا کا الاؤٹمنٹ کرتی ہے وزیر زیراد نے کہا کہ زائد مقدار میں یوریا مختص کرنے کی درخواست کرتے ہوئے انیس اگسٹ کو مرکزی وزیر زیراد نریندر سنگھ تومر کو ریاستی حکومت کی جانب سے مکتوب روانہ کیا گیا تھا اسی طرح آج بھی مرکزی وزارت اخاد کے جوائنٹ سیکریٹری دربیندر سنگھ سے رفون پر ربط پیدا کرتے ہوئے ریاست میں یوریا کی خلص سے واقف کروایا گیا اور انہیں زلاوار احساس پر یوریا کی طلب سے واقف کروایا گیا وزیر زیراد نے کہا کہ ریاست کے کسانوں کو تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے مرکزی حکومت کی جانب سے بہت جلد مرکز کا یوریا کوٹا تلنگانہ پہنچ جائے گا صدر پردیش کانگریس کمیٹی اور رکن پارلی میں ٹتم کمار ایڈی نے کہا ہے کہ 26 اگسٹ کو کانگریس خائدین کا ایک وفد عادل آباد کا دورہ کرتے ہوئے تمڑی ہٹی کے مقام پر گوداوری کے پانی کی دستیابی کا جائزہ لے گا انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت نے تمڑی ہٹی کی جگہ میڈی گڑھا کے پاس کالیش فرم ٹالجک تعمیر کرتے ہوئے ہزاروں کروڑ روپیوں کی عوامی دولت کو ضائع کیا ہے اس دورے میں جانہ ریڈی شبیر علی بھٹی وکرمار کا اور دیگر سینئر قائدین شامل رہیں گے تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر وہ سابق ڈیپٹی چیف منسٹر دامدراج نرسیمہ نے ان کے بی جے پی میں شامل ہونے کی اطلاعات پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا میڈیا گجاری بیان میں دامدراج نرسیمہ نے کہا کہ چند افراد ان کے خلاف غلط پروپاگینڈا کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی تبدیل کرنے والے ہیں ان اطلاعات میں کوئی صداقت نہیں ہے وہ کانگریس چھوڑنے والے نہیں ہیں انہوں نے کہا تیاریس کی رکنیت سازی مہم کو فرضی خرار دیا اور الزام آیت کیا کہ ہر اسمری حلقے میں عراقین کی تعداد بڑا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہے بی جے پی کے دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لکشمن نے تیاریس کے کار گزار صدر تارکہ راماروں کے اس دعوے کو مزہ کا خیص خرار دیا کہ تلکالہ میں تیاریس پارٹی نے ساٹھ لاکھ افراد کو رکنیت دیتے ہوئے ریاست کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے بی جے پی کے ریاستی صدر نے کہا کہ تیاریس کے قائدین پارٹی کی رکنیت حاصل کرنے والے افراد کے غلط آداد و شمار پیش کرتے ہوئے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک اسمبلی حلقے میں تیاریس پارٹی کو حالیہ اسمبلی انتقابات میں بانسٹھ ہزار اوٹ حاصل ہوئے تھے لیکن اب تیاریس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس حلقے میں بہتر ہزار افراد نے تیاریس کی رکنیت حاصل کی ہے اسی طرح سوریا پہ اسمبلی حلقے میں لی گئی رکنیت کی بھی غلط اطلاع دی گئی انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ میں بی جے پی کی عوامی مقبولیت سے خائف ہو کر کے ٹی آر اس طرح کا جھوٹا پروپگنڈا کر رہے ہیں تاکہ ٹی آر اس کیڈر کو منظم رکھ سکیں بی جے پی خائد نے کہا کہ تیلنگانہ میں بی جے پی کے عراقین کی تعداد تیس لاکھ ہے لیکن ٹی آر اس اسے کم بتا رہی ہے اسی طرح خومی سطح پر گیارہ کروڑ افراد کو رکنیت دیتے ہوئے بی جے پی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے انہوں نے کہا کہ ٹی آر اس کے خائدین عوام کو انشورنس کا لالچ دیتے ہوئے پارٹی کی رکنیت دے رہے ہیں لیکن بی جے پی کی رکنیت حاصل کرنے والے افراد پارٹی کے نظریات سے متاثر ہو کر رکنیت حاصل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست میں بی جے پی کا موقع تاختبر ہو رہا ہے اس موقع پر لکشمن نے کہا کہ چیدمبرم کی گرفتاری کے معاملے میں کانگریس غیر ضروری بی جے پی کو تنخید کا نشانہ بنا رہی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس خائدین کو اس بات کا خشہ ہے کہ چیدمبرم کہیں ان کا راز فاش نہ کر دے محکم ایٹ ٹرانسکو نے بی جے پی کے صدر ڈاکٹر لکشمن کی جانب سے آیت کردہ الزامات کی سختی کے ساتھ تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ سی بی آئی تحقیقات کے لیے تیار ہے واضح رہے کہ بی جے پی خائد نے برکی خریدی میں بدعنوانیوں کا الزام آیت کیا تھا ٹرانسکو کی سی ایم ڈی پرپا کر راؤ نے آج پریس کانفیل سے خطاب کرتے ہوئے برکی خریدی سے متعلق معاہدوں کی تفصیلات سے واقف کروایا اور کہا کہ تاحال ریاست میں شمسی توانائی کی پیداوار میں تین ہزار چھ سو مگا وارٹ کا اضافہ ہوا ہے اور چھتیس گھر سے تین روپے نوت پیسے کے حساب سے برکی خریدی جا رہی ہے اور چار روپے تیس پیسے کے حساب سے سربراہ کرنے کا انٹی پی سی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر لکشمن کا یہ دعویٰ حقیقت سے بعید ہے جس میں کہا تھا کہ تشکیل تلنگانا کے بعد ریاست میں برکی کی پیداوار میں ایک میگا وارٹ کا اضافہ نہیں ہوا ہے انہوں نے واضح کیا کہ عوام کو میاری برکی کی سربراہی کو یقین بنانے کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے بی جے پی خائدین سے کہا کہ برکی ملازمین کے خلاف غیر ضروری تشہیر کرنا درست نہیں ہے رباکاروں نے کہا کہ اگر برکی اداروں کی کارکردگی پر شکوک و شبات ہیں تو سی بی آئی تحقیقات کے لئے تیار ہیں انہوں نے تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ تشکیل تلنگانہ کے وقت ریاست میں صرف اکیتر ہزار اکیتر میگا وارٹ شمسی توانائی کی گنجائش تھی اور آج چھہزار تین سو میگا وارٹ شمسی توانائی کی پیداوار ہو رہی ہے ریاست کی تشکیل کے بعد ساتھ ہزار ساتھ سو پچھتر میگا وارٹ برکی پیداوار کی صلاحیت اب سولہ ہزار دوسو تین تک پہنچ گئی ہے کریم نگر کے رکنے پارلیمنٹ بندی سنجے نے الزام آیت کیا ہے کہ تیار ایس میں شامل تمام خائدین تلنگانہ کے غدار ہیں اور کابینا میں تلنگانہ کے کسی بھی جہدکار کو شامل نہیں کیا گیا ہے انہوں نے سوریا پیٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے دوران جیل کی صعوبتیں برداشت کرنے والے اور اپنے اساس اجاز سے محروم ہونے والے تیار ایس کو نظر نہیں آرہے ہیں درحقیقت تلنگانہ کے حامی ایک ایک کر کے بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ ریاست میں تیار ایس اکمرانی کے خاتمے کے لیے بی جے پی جنگ کرنے کے لیے تیار ہے تیار ایس کی بدنوانیوں کو عوام کے سامنے لاکر اور پارٹی کے قائدین کو جیل بھیجوانے کے لیے بھی ہم تیار ہیں رکنے پارلیمنٹ نے مزید کہا کہ ان کی پارٹی کے قائدین پولیس کی لاتھیوں سے خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں بندی سنجے نے بی جے پی کے کارگزار صدر جے پی ندہ کے تعلق سے دیئے گئے بیان پر عدد عمل ظاہل کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان انہیں جواب دے رہے ہیں یہ بات خابل مبارک بات ہے کیٹی آر نے کہا تھا کہ وہ نہیں جانتے کہ ندہ کون ہیں ان کے مطابق چیف نسٹر کا عوضہ ناملنے پر کیٹی آر دیوالی پن کے بیانات دے رہے ہیں انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ منمانی بیان بازی پر سیاسی سمحادی بن جائے گی جی ایج ایم سی کمیشنر و مینیجنگ ڈیریکٹر وارٹر ورکس دانا کشور نے کہا ہے کہ گریٹر ہیدرباد میں پانی بڑے پیمانے پر ضائع ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں تیس کروڑ کی عوامی دولت ضائع ہو رہی ہے انہوں نے آج سری لنگم پلی کے بشونات گارڈن میں پانی کے تحفظ اور اس کے بہتر استعمال سے مطالق شعور بیداری مہین سے خطاب کیا دانا کشور نے کہا کہ ہیدرباد وارٹر ورکس کی جانب سے شہر میں پانی سربراہ کرنے کے لیے سینکڑوں کلومیٹر دوری سے ہیدرباد کو پانی سربراہ کیا جا رہا ہے گھر گھر پانی سربراہ کرنے کے لیے وارٹر ورکس کو سالانہ ونووت کروڑ کے اخراجات برخی چارجز کے طور پر ادا کرنے پڑ رہے ہیں مکینوں کی جانب سے ہر روز جو پانی ضائع کیا جا رہا ہے اس کے مالیت تیس کروڑ تک ہے انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ پانی ضائع نہ کریں اور پانی کا بہتر استعمال کریں مکانات میں بیرل یا ڈبو میں پانی کا تحفظ کریں غیر ضروری پانی خرچ نہ کریں انہوں نے کہا کہ کرشنا اور گوداوری سے سینکڑوں کلومیٹر دوری سے ہیدرباد کو پانی منتقل کیا جا رہا ہے مکانات کے پاس ضائع ہونے والے پانی سے روزانہ پچاس ملین گیلن پانی سڑک کی نظر ہو رہا ہے عوام کو پانی کی خدر معلوم ہونی چاہیے عوام میں پانی کی خدر اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس طرح کے پروگرام منقید کیا جا رہے ہیں خبل ازنی جی اے چمزی کے میر بی رام مہن نے اپنے خطاب میں کہا کہ شہریان حدرباد کو جب پانی کی خدر ہوگی تب پانی زائع ہونا بند ہو جائے گا انہوں نے پانی کو غیر ضروری سڑکوں پر زائع نہ کرنے کا مشورہ دیا رام مہن نے کہا کہ شہر حدرباد میں پانس سو تالاب ہوا کرتے تھے جو اب گھٹ کر ایک سو اسی تک پہنچ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ پانی کا تحفظ نہ کریں تو حدرباد میں بھی لاتور چننائی کے طرز پر ٹرین کے ذریعے پانی سربراہ کرنا پڑے گا کسی بھی دفتر میں کچرہ ہونا ایک عام بات ہے لیکن جب ریاستی سیکریٹیریٹ سے بھاری مقدار میں کاغذات کا کچرہ نکلے تو یہ شک ہوتا ہے کہ کہیں سرکاری افسروں نے ہزاروں کی تعداد میں موصول عوام کی درخواستوں کو ہی کچرے میں تو نہیں پھینک دیا فیلحال سیکریٹیریٹ کی منتخلی کا سلسلہ جاری ہے اس زوران ملازمین نے بے شمار کاغذات کو کچرے کی نظر کر دیا ہے حیرانی تب ہوتی ہے جب کل تک محفوظ کاغذات اور سرکاری دستاویز مانے جانے والے اشیاء اچانک کچرے میں تبدیل ہو جائے کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کاغذات اہم تھے یا بیکار سیکریٹیریٹ کے ڈی بلوگ کے گراؤنڈ فلور میں اس سی اس ٹی اور ہی پھینکا گیا ہے بہرحال یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب بیکار کاغذات اور فائل تھے یا پھر اس میں کچھ کام کے دستاویز تھے جو کچرہ مان کر پھینک دیے گئے حریت حرم پروگرام کے دوران شجرکاری کے لیے نرسری میں لگائے گئے پودے کھالینے والی بکریوں کے مالک کو جرمانہ آیت کیا گیا ہے زلہ بکھار آباد چلکر مندر کے آہاتے میں ایک نرسری خائم کی گئی ہے ایک شخص کی بکریوں نے نرسری میں داخل ہو کر پودے کھالی ہے جس پر پنچائے سیکریٹری نے بکریوں کے مالک کو پانچ سو روپے جرمانہ آیت کیا اور وہ رخم اس شخص سے اصول کی گئی ناظرین آخر میں ایک بار پھر سے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر دہشت کردی اور بدنوانی کی لڑائی میں تھکنے یا ہارنے کا کوئی سوال نہیں وزیراعظم نرندر موڈی کا پیریس میں خطاب فپل طلاق خانون کے خلاف ارزی سپریم کورٹ میں سنوائی کے لیے خبول مرکزی حکومت سے جواب طلب ملک کی معاشی حالت ستر سال میں سب سے زیادہ خراب نیتی آئیوک کے نائف سروراہ لاجیب کمار کا بیان اس سال ہوگا ترپن ہزار گنیش موڈیوں کا ویسرجن ہندرہ نے لیا انتظامات کا جائزہ اور حریطہ حرم کے بودے کھانے پر بکری کے مالک پر لگا جرمانہ ناظرین آج کے پرائیم ٹائم میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے این این چینل